یہ آپ نے پانی ڈال لینا ہے یہ پانی کی مقدار آپ نے دیکھ لیا ہے کچھ سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ ہوگا یہ دیکھ لینا ہے یہ ہم کلر بنانے لگے ہیں یہ آپ کا روز پنک کلر یہ بنایا ہے یہ ریڈی ہے یہ جی ہمارا کلر ریڈی ہے یہ کلر ہمارا وال پہ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو فرینڈز آج جو ہے گھر میں پینٹ وینٹ کا کام ہو رہا ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ پینٹ کیسے بنتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے وہ بھی سارا اس میں بتائیں گے اور ساری آج کی روٹین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو چلیے چلتے ہیں آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ لیٹس گو جی تو دوستو وہ یہ آپ کی جو ہے یہ وال پوٹی بھی اس کو بولتے ہیں پلس اس سے ہم نے فلنگز بغیرہ کی اور یہ آپ کا ٹریلک ہے جی یہ شاپر ہے جی اگر آپ کا کہیں پہ سیم بغیرہ ہو جہاں پہ نمی ہو اس چیزہ پہ یہ لازمی یوز کریں یہ نمی میں کافی اچھا ہے یہ کیمیکل ٹائپ کوئی چیز ہے ہم نے جو ڈسٹیمپر ہے وہ ہیپی ڈیکس کا ہیپی ڈیکس کا ہیپی ڈیکس کیا ہے جی پرائی میکس ہیپی ڈیکس یہ تمام کے آدموں سیم ریٹی تھے ہمارے کلر والے نے وہ سجیٹ کیا تھا کہ آپ یہی کلر کروائیں یہ اچھا ہے تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایکسپورٹیز ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو آلموسٹ فارمولا سب کا سیم ہی ہے جہاں تک مجھے ہاؤ نہ ہوگا ہے یہ پلاسٹک پیرس کا بنانے کا طریقہ ہے ہمارا جی کیمیکل ڈالا یہ کیمیکل ڈالا اور اس میں کیا ہے اور یہ کلریک ہے کیا ہے کلریک ہے کلریک ہے جی یہ کلریک کیمیکل ہے پی سی آئی کا کلریک ہے جی یہ ڈال کے یہ ہم نے بنانا ہے آپ کی جہاں جہاں وہ سہم ہے پانی آرہا ہوتا ہے یہ اس کے لئے بڑی اچھی چیز ہے آپ اس کو ایسے مکس کر لیں گے جی مکس کرنے کے بعد آپ نے جہاں جہاں وہ لگانا ہے اس جگہ پہ آپ نے لگا دینا ہے یہ جی اس کا طریقہ ہے اور یہ ابھی ذرا یہ بھائی بنا دیں پہلے اس کو آپ اس میں پھل گو کر لیں اس میں یہ والپوٹی کی بھوڈ آتے ہیں یہ بھی مکسنگ ہوتی ہے اس میں یہ بھی مکسنگ ہوتی ہے اچھا یہ یہ تینوں چیزیں ہیں اس میں والپوٹی کا جو وہ مٹیڈیل ہے فلنگ کا وہ اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں یہ فلنگ بغیرہ جو ہے یہ والی یہ ساری جس سے ہوئی ہوئی ہے مزید یہ ڈسٹمپر کیسے بناتے ہیں اس میں کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اور باقی کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی ساری جی آپ کا پہلے والا کلر واپس ڈال دینا ہے جی کیونکہ وہ آپ یوز کر رہے ہیں اگر برطن آپ نے اپنا اچھے سے جو ہے وہ دھو لینا ہے برطن اچھے سے دھونے کے بعد آپ نے پھر نیو کلر بنانا ہے کیونکہ وہ کلر آپس میں مکس جب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ٹھیک نہیں رہتے ہیں تو یہ ہماری ہم لے کے آئے ہیں ہیپی لیک کی لے کے آئے ہیں یہ ہمیں پڑی ہے جی 50 ایک پڑی ہے گیلن جو ہے وہ 1300 تا پڑا ہے اور یہ گوارٹر آئی تین سے 500 یا 600 تو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے بیسے یہ ریٹ ہیں انوائس ریٹ جاتا ہے بٹھ اس کے ویسے نارمالی ریٹ ہیں اچھا جی پانی ہم ڈال لیں گے یہ ہمارے پاس گیلن ہے یہ جی آپ نے پانی ڈال لینا ہے یہ پانی کی مقدار آپ نے دیکھ لیا ہے کچھ سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ ہوگا یہ دیکھنے یہ ہم کلر بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کھول رہے ہیں اس وقت اس کو کھول کے تو پھر ہم نے یہ اگر کھلا ہو تو ہم کتنی دیر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ سر آپ کو یہ روز پینگ کہجی ہمارا کلر جو ہے ایک ہفتہ ایک ہفتہ ایک ہفتے کے اندر اندر یوز کر سکتے ہیں بنے ہوئے کو بنے ہوئے کو پھر تین سال میں پڑا رہا ہوتا ہے پہلے اس کو مکس نہیں کرنا ہوتا آپس میں نہیں پہلے بھی وہ کہتے ہیں مکس ہو جائے وہ آئل شاید جو ہوتا ہے وہ آئل اس کے اندر آگیا دونوں ڈبکوں کے اندر آگیا ہے آپ نے سارا ایک دفعہ بنا لینا ہے یہ سارا ایک دفعہ بنا رہے ہیں اچھا 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 کیوں کہ وہ سارا جو کیمی پل بغیرہ ہے نا سب کے اندر مکس ہو جائے پھر زیادہ وہ خراب ہو جائے جی ٹھیک ہے یہ سارا وہ ایک دفعہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پانی کی ریشو اور ساری ایک دفعہ ہو جائے گی آپ اگر آپ کے پاس یہ گیلن ہے اس میں کوئی سیونٹی تو سیونٹی پائی پرسنٹ جو ہے وہ پانی آپ نے ڈالنا ہے پھر اس کو ایسے مکس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ مکس کر رہے ہیں جی ہمارا جو کلر ہے یہ روز پنک ہے ہم دو وال پہ روز پنک کرنے لگے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جی اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ کتنی دیر مکس کرنا ہے جی اس کو یہ دس منٹ پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کو ایسے ہی وہ مکس کرنا ہے کہ سارا پراپر جو ہے وہ خل ہو جائے میش ہو جائے دیر کے پانی میں اس ٹیمپر کوئی بھی ہے وہ آپ نے اس طرح ہی بنانا ہے اچھا اگر پانی ہم نے جیسے ابھی پونہ سا گیلن ڈالا ہے نا پانی کا اس کو اس کے بعد تڑنا چاہے تو اور بھی تھوڑا سا ایک کلاس کے کرکی قریب مادہ کا ہفت واتر کہنا ہے تڑ سکتے ہیں اچھا جی تو برتن اس کے اندر تھوڑا سا کم پڑرا ہے نا اہاں اتنا مسئل چل جائے گا اگر جیدہ ہوگا تو وہ پھر جیدہ پتلا ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا یہ اگر آپ نے دو کوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ایسے ہی بنانا ہے ایسے ہی بنانا ہے یہ آپ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر آپ نے دو گھوٹ کرنے ہیں تو اگر آپ کا فارمولا یہی ہے کہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ پانی آپ نے ڈالنا ہے جتنا آپ کا ڈسٹیمپر ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے حال کر لینا ہے حال کرنے کے بعد وہ لگا لینا ہے اس سے مزید جو ہے وہ آپ کا کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جی یہ آپ کا روز پنک کلر جو ہے یہ بنائے جی آل موسٹ یہ ریڈی ہے اس کو مزید تھوڑا سا آپ حال کر لیں اور تاکہ یہ جی ہمارا کلر آل موسٹ ریڈی ہے یہ کلر ہمارا وال پہ آئے گا جی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اب ہم جانے لگیں اور اس کلر کو جا کے وہاں پہ سٹارٹ کرنے لگیں جی جی تو فرنڈ ہمارے ڈسٹیمپر کا کام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے جی امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ